کیا آج یس ڈیال کو ملے گا موکہ ٹیم میں پانچ چھکے کھانے کے بعد رنگو سنگھ کے آگے بول ڈالی تھی اس میچ میں پانچ چھکے لگے تھے یس ڈیال کو ویسے بھی یس ڈیال کو اور کم مل رہے تھے اس کے بعد پانچ چھکے لگے کیا آج وہ ٹیم میں رہیں گے یا کھیلیں گے بات کریں گے اس ویڈیو میں رام رام سارے بیان ہیں دوستو آج میچ ہے گجرات ورسز پنجاب کا میچ نمبر اٹھارہ آئی پیل ٹی ٹونٹی لیگ تو بھئی آج بہت بڑیا میچ ہونے والا ہے کیونکہ گجرات ٹائٹنز کے کیپٹن ہاردک پانڈیا اس میچ میں کھیلیں گے راسید خان کیپٹن نہیں رہیں گے کیا لیام لیونگ سٹون کو موقع ملے گا بات کریں گے یہ ہے آئی پیل کا میچ نمبر اٹھارہ یہ میچ کھلا جائے گا محالی میں چلو وہ بات کرتے ہیں اور اپنا چینل ہے اس کو کر لینا سبسکرائب تو دوستو آپ کو ملیں گے اس ویو میں سمولی کے سی وی سی جیل کے سی وی سی تو چلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھا دوں ہمارا ٹیلی گرام کا چینل یہ دوستو ٹیلی گرام کا چینل دوہند فنٹیسی آس اس میں آپ کو لگاتار مل رہی ہیں آئی پیل کی فائنل ٹیم تو اس کے بعد ڈیڈ لائن سے پہلے مطلب تین سے چیار منٹ پہلے آپ کو مل جاتی ٹیم اور کبھی کبار کل تو مہینے آپ کو مینی جیل کی ٹیم بھی دی تھی وائس کپٹن میں رہا تھا رویندر جڑے جا تو بھئی لنک ملے گا آپ کو ویڈیو کے ڈیسکریپسن بوکس میں ترنت جوائن کر لینا پنجاب ورسج گدرات میس نمبر اٹھارہ یہ میس کھلا جائے گا پنجاب کرکٹ ایسو سییشن آئیس بندرہ شٹیڈی مہالی میں تیرہ اپریل کو ساڑھے ساتھ بجے پیچھ دیکھ لو بھائی پیچھ بڑھیا بھائی مجھے پیچھ بڑھیا لگی بیٹر کے لیے ٹھیک ہے اور بھائی بولر کے لیے ٹھیک ہے باقی دیکھو بھائی 210 کا سکور بھی آپ پر بڑھ جاتا ہے تو ہم بات کریں گے پنجاب کی پلائنگ لے ہونا دیکھو بھائی یا پرمانے تیرہ پلائر دکھا رکھیں دو ایمپیکٹ ہیں سکھار دوان چالیس 86 99 99 وائز مہالی میں ہم نے بھائی اس کو وائز کپن کیا تھا پراب سمیران سنگھ ایک مہالی میں تیز اس کے بعد بھائی بہت تگڑے ساٹھ رائے اس کے بعد 0 ایمپیکٹ پلائر ہو سکتے ہیں ان کے لیے پر یہاں سکتے ہیں بھائی ایمپیکٹ میں ریشی دوان لیا ملیونگ سٹون میں نے ان کو دکھا رکھا پلائیں گے ان میں مجھے لگتا کہ موقع مل سکتا آج ایک بھی محس نکھے لے بھی تک جیتے سرما 21 27 اٹیار یہ پلائر بھائی مینی جیل کے لیے سب سے بیشت ہے سکندر اجزہ 16 ایک پانچ اور ایک وکٹ نام ہے اس کا بہت بڑا لیکن بھائی کام چھوٹے کی ہیں اس آئی پیل میں سیم کرن 26 ایک بائیس ایک وکٹ یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے زیادہ نہیں لیکن بھائی اٹویڈ کے لیے بیشت ہے اور دو کروڑواللی کے لیے بیشت ہے باکی انہوں نے اتنا اچھا کام نہیں کہا جتنا انہوں نے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں کہے تھا شاروک خان گیارہ گیارہ اور چیار خرپرت براد بیٹنگ نہیں آئی ایک رن اور کوئی وکٹ نہیں کھگی سورہ بارہ بھائی اس میچ میں کھیل دو راہول چہار بیٹنگ ہی نہیں آئی عرصدیف سنگھ بیٹنگ نہیں آئی اور چھے وکٹ ناثن ایلیس ابھی تک بیٹنگ نہیں آئی اور پانچ وکٹ ریسی دو ون ایمپیکٹ ہے بھائی بیٹنگ نہیں آئی اور کوئی وکٹ نہیں تو یہ تھی بھائی یہاں پر پنزاب کی پلینگ لیون اب وہ بات کرتے ہیں گزرات کی پلینگ لیون ریدیمان سہا پچیس چودہ سترہ سبمنگل تریس سٹھ چودہ اور انتاریس ٹھیکٹھا کا سمولی کے لیے بیٹنگ ہے سائی سدرسن ایمپیکٹ ہے بھائی ایمپیکٹ پلیئر یعنی کریں گے بیٹنگ اور جو اس لیٹل ہوا وہ کریں گے بولنگ بائیس رن باشٹ رن تریپ رن ان پر کوئی دھان دیتا نہیں تو سمولی کے لیے رکھو دو میمر تین میمر کے لیے رکھو اور مینی جیل کے لیے رکھو ہاردک پانٹ ہے نام کے انصار بھائی انہوں نے کوئی کمال نہیں کیا پہلے میس میں آٹھ پھر پانٹ پھر یہ کیپٹن نہیں تھے کھیلے بھی تریراسید خان نے کیپٹن سکھی تھی اور فیلال کوئی ویکٹ نہیں لی ہے تو بھائی یہ سمول لیگ ایٹویڈ مینی جیل کے لیے سب سے بیشت ہے بھائی سب اپنی ٹیم میں رکھنا بھائی تینوں فورمیٹ میں مینی جیل میں دو کروڑ میں اور بھائی ایٹویڈ میں ویجے سنکر ستائیس اونتیس تریسٹ بھائی پلیٹ ٹھیک ہے لیکن زیادہ نہیں کھلے لیکن لاشت میس میں اچھی پارنگ کیا ہے اچھے نوک کھلی ڈیویڈ میلر کھیلے نہیں اکتیس اور دو ابھی تک دیکھو یہ آؤٹ نہیں ہوئی ہے انا ہولتے ہوئی تھی پندرہ رن فیلال بیٹنگ نہیں اور بھائی ان کی بولنگ تو فیلال کروا نہیں رہا آردک پانے کیونکہ بولنگ بہت زیادہ ہے راسید خان دس رن بیٹنگ نہیں آئی اور آٹھ وکیٹ تین وکیٹ اس میں سامل ہیں جس میں انہوں نے ایک ہیٹ ٹرک بنائی تھی محمد شمی بیٹنگ نہیں آئی ہے لیکن بھائی چھے وکیٹ نکال لیں ہیں بولنگ سے جو سلیٹل وار بیٹنگ نہیں آئی دو وکیٹ بیٹنگ آئی بھی کہا پر یہ امپیکٹ پلے رہے ہیں یس دیال بھائی ان کی نہ تو بیٹنگ آئی نہ فیلال بولنگ آئی بہت برا حال چل رہا بھائی یس دیال کا تو بات کرتے ہیں اس دیال کی بارے میں بھائی دیکھو پانچ چھکے لگے چھنا تو ایک موقع اور دے دو بھائی اگر ایک موقع نہیں ملے گا تو سوچیں گے یار پانچ چھکے لگے اب میرے کو کھلا بھی نہیں رہے امپیکٹ کھلا لو یار امپیکٹ کھلا لو حوصلہ بڑھ جائے گا موٹیویسن ملے گا دیکھو چھکے چھکے لگتے رہتے ہیں لیکن اس وقت بھائی بہت ضرورت ہے یس دیال کو گجرات کی طرف سے بھائی منیلمنٹ کی طرف سے بھائی بہت بری طریقے سے بھائی یہ ہار چکے بھائی کیونکہ پانچ چھکے لگنے پانچ چھکے لگنے کے بعد کوئی بھی بولر ہونا وہ سمجھو کہ بھائی بہت الگ محسوس کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس گولے کا ہوں ہی نہیں میں تو کسی اور گولے کا ہوں نہ کوئی میرے طرف دیان دے رہا کوئی میرے کو کھلا نہیں رہا کوئی میرے سے اچھی طرح بات نہیں کر رہا مطلب ایک ایسی فیلنگ آتی گی چھوڑ دے سب کچھ اور چلے جائیں ایسی فیلنگ آتی الزاری جوسف بیٹنگ نہیں آئی اور چھے وکٹ لیا انہوں نے بول سے تو یہ تو ہوگی بھائی پلینگ 11 پنجاب کی گزرات کی اور بھائی آپ کو پلینگ 11 کیسے لگی فیلنگ میں نے تیرہ پلینر یہاں پر ایڈ کر رکھے ہیں تو اچھے بات اب بھائی آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں ان کے بارے نولیج اور بھائی دو ایمپیکٹ پلینر ہے ایک کوئی ایمپیکٹ پلینر چار دیتی ہے ہر ٹیم اپنے ایمپیکٹ پلینر دیتی چار ان میں سے کوئی ایک ہی کھیلتا ہے جیسے ایک نے بیٹنگ کی دوسرے نے بولنگ کی تو ایمپیکٹ رول صحیح ہے کہ بھائی ایک بلے باز بیٹنگ کر لے جس کو بولنگ نہیں آتی فیلٹر بھی ٹھیک تھا گا تو چینل کر لو بولر کو لیا ہو دبل کام بن جائے گا تو بھائی اب آپ کو میں دکھاتا ہوں ہماری سمول لک کی ٹیم اب ہم بات کریں گے ویکٹ کی پر سے ہمارے پاس کتنے اپشن ہیں تین تین ہوئی سب سے بیشت ہمارے بھائی تین ہوئی آتے ہیں بھائی اپنی ٹیم کی طرف سے پانس نمبر تک کھیلنے کے لیے وردی مانزہ جو کہ آئیں گے بھائی اوپننگ پر پرب سمیرنسنگ آئیں گے دھون کے ساتھ جیتے سرما آئیں گے نمبر چیار پر دیکھو بھائی یہاں پر مینی جیل کے لیے جیتے سرما سب سے بیشت ہیں رن بھی ٹھیک ٹھاک بڑھائے ہیں اور بھائی یہ آپ کو مینی جیل جتا سکتے ہیں اس کے بعد پرب سمیرنسنگ اس کے بعد پرب سمیرنسنگ یہی بڑیا ہے اوپسن ایٹوئر کے لیے اور دیمان سا لیکن بھائی دیکھو میں آپ پر صرف ایک ہی وکیٹ کی پر لی رہا دیکھو بھائی اگر میں دو کو لیتا تو بھائی مجھے بولر اور لاؤنڈر زیادہ نہیں مل پاتے صرف سا کو میں نے لیا ہے آپ چوتی آپر بھائی پرب سمیرنسنگ اور جیتے سرما کے ساتھ جا سکتے ہو اب بات کرتے ہیں بیٹر میں دوان گل سائیس درشن یہ میں نے تینوں لے لیے ڈیفولٹ ہے بھائی تو میں نے سائیس درشن کو لاسٹ میں تو میں نہیں لے لیکن اس میں لے رہا ہوں ڈیوڈ میلر ہے مینی جیل کے لیے اور بھائی منوہر ہیں باقی نیچے کوئی خاص پلیئر ہیں جس کو ملے باقی میں نے تینوں لے لیے بلے باز باقی میلر اور جہاں پر ساروخ خان آپ کی مرضی ہے اور لاؤنڈر میں سیم کرن ہار دکھ پانڈے دیکھو ہار دکھ پانڈے لاسٹ میچ کھیلے نہیں کیپٹن ہی اس میچ میں کھیلیں گے تمہیں رکھ رہا ہوں سکندر ازا ہے آپ کی مرضی ہے لو تو لو ورن آپ کی مرضی ہے لیوک شٹون آئیں گے تب ہی ہم ان کو ٹیم میں رکھیں گے باقی آنے کی ان کے چانس بھی ہیں رہول تیوٹیا حالانکہ میچ فینس کر رہے ہیں بولنگ کو دینے رہے دسون سنا کا فینسر ہے لنکا کی طرف سے کیپٹن لیکن اس میچ میں موقع ملے گا نہیں باقی پلیئر بہت تکڑن کے پاس ریسی دوان کچھ میچوں میں امپیکٹ بھی ہیں لیکن آپ کی مرضی ہے میں آپ پر صرف یہاں پر رکھ رہا ہوں دو ہی پلیئروں کو باقی آپ کی مرضی بائی لیوک شٹون کو رکھو رکھنا توس کے بعد تیوٹیا بھی ہیں اب بات کریں گے ہم یہاں پر بولنگ میں راسید خان عرزیف سنگ محمد سمی ناثنیلس میرے آپ پر ہو گئے آپ پر چیار بولر لاسٹ میچ میں ہیٹ ٹرک مڑائی پہلے گرم وکیٹ لے رہے ہیں پاور پلے وکیٹ لے رہے ہیں بیج میں آکے وکیٹ لے تو سب سے بڑی آب آئی یہ سارے پلیئر آپ کے لیے اور ایک پلیئر اُبرج گیا آپ کس کی مرضی کس کو لو اب نیچے سے بات کرتے ہیں ان میں سے کسی کو موقع نہیں ملے گا ملے گا تو ایمپیکٹ کے روپ میں ملے گا باقی موہی سرماکتوں کو ہلانا تھے یار اچھے بول رہے ہیں چینے کی طرف سے اچھے کہلتے تھے مہتراتھی مائنس پوائنٹ دے رکھیں آپ چاہتو بھائی بڑی گرینڈلی میں رکھ سکتی ہو یس دیال بھائی اس کو دیکھو ایمپیکٹ میں موقع دو کئی دو لیکن موقع دو مجھے لگتا کہ اس میچ میں وہ دمال مچائیں گے پانچھکے لگنے کے بعد باقی دیکھیں گے ٹوست کے بعد کیا ہوتا ہر پریت براد بیٹنگ کر لیتے لیکن فیلال کوئی وکیٹ نہیں ملائے کھگی سورہ باڑا دیکھنے کی بات اگر کھیلیں گے تو بھائی ہم ان کو رکھیں گے ایک پریر ڈروپ کر دیں گے دوست لیٹلوہ ایمپیکٹ پلئر ہے بھائی بیٹنگ نہیں کریں گے راہول چار رکھ سکتے ہو بھائی وکیٹ نکالے انہوں نے وکیٹ نکالے ہیں یہ دیپک چار کے بھائی ہیں سگے تو نہیں لیکن پریوار میں ہیں تو یہ دیپک چار کے بھائی ہیں ان کے پریوار سے اس کے بعد میں رکھ رہا ہوں الزاری جو سب کو جو کہ بھائی اب تک پانچ چھے وکیٹ نکال جو گے اس آئی پیل تو بھائی بڑیا بولر ہیں بڑیا کی فائیتی بولنگ کرتے ہیں جب میں ایسا بھائی جب پانچ چھکے لے گئے تھے رنگ کو سنگھ کو تو ان کا جو بولنگ تھا وہ تھا چیار اوار ستائیس رن اور دو وکیٹ تو ٹھیک ہے بھائی میری جیل کے لیے ہے اٹویڈ کے لیے بیسٹ سی وی سی کے لیے دعویدر ہے باقی آپ کی مردی بھائی اگر آپ کو ایک بولنگ کم کر کے لیونگ سٹون رکھنا تو لیونگ سٹون رکھو اور بھائی ان میں سے کسی ایک وکیٹ کیپر کو چاہیے تو وکیٹ کیپر کو رکھ لینا اور بھائی چھے جی میں لائب آؤں گا شام کے تو جوائن ہو جانا اب بات کریں گے سی وی سی کی دوان ابھی تک آؤٹ نہیں ہوئے ایک میٹ میں آؤٹ ہوئے ہیں باقی میں چھاسی اور نائٹی این تو سب سے بیسٹ اپسن ہے بھائی ہیٹ ویڈ کے لیے کیپٹن بہت سے بھائی اس میٹ میں بھی کریں گے سب منگل ٹھی ٹیک اپسن ہے سائنس درسن مینی جیل کے لیے سب سے بیسٹ اپسن ہے شیم کرن اور بھائی ہاردیک پانڈے یہ تو بھائی دیکھو میں آپ کو بول ہوں کی مینی جیل کے لیے اور لاؤنڈر سے بڑیا کوئی پلیئر نہیں ہے تو سی وی سین کو آپ اپنی ٹیم میں بنانا آپ کے لیے بڑیا پوائنٹ دیں گے اور یہاں پر بات کریں تو مجھے لگتا کہ سب سے بیسٹ اپسن اس میٹ میں رازیز خان دیکھو میں لاشٹ میٹ میں میں نے ان کو اپنا کیپٹن کیا تھا جب انہوں نے ہیٹ ٹرک بڑھائی تھی تو اچھا پلی ہے بھی آپ کو اچھے پوائنٹ دے سکتا ہے تو مینی جیل کے لیے سیم کرن اور ہردک پانڈیا ان کو اپنی ٹیم میں آپ ضرور رکھنا بھائی آپ کو اچھے پوائنٹ دیں گے اب ہم بات کریں گے ٹیم پریو اگر آپ کو یہاں پر دو وکیٹ کی پر چاہیے پربجیت سنگھ تو رکھ سکتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے تو آپ اس کے لیے آپ کو دو بولر ڈروپ کرنے پڑیں گے دوان گل اور سائز درشن سیم کرن ہردک پانڈیا راشد کھان عرصدیف سنگھ محمد سمی ناتھن ایلیس اور الزی جوسف سی وی سی کی بات کریں تو یہ سب سے بیسٹ سی وی سی بھائی آج کے میچ میں مجھے لگتا کہ ان سے بیسٹ کوئی نہیں ہے آپ کو من دے دی بھائی تو یہ سی وی سی ہیں تین آج کے میچ میں باقی یہ بھی چھیک چھاک ہیں سروعات میں اگر وکیٹ نگا لگے تو بڑیہ بات ہے ایک یا دو نکال جائیں گے تو آپ کا کام کر جائیں گے تو بھائی آپ کو ٹیم کیسے لگی کومنٹ کرنا بھائی اور اپنا چینل ہے دوہنس فنٹیسی آس اس کو کر لینا سسکرائب اور بھائی چھے بجے میں لائیب آؤں گا اپنے یوٹیوب چینل پر تو بھائی اس کے ساتھ بھی جھوڑ جانا بھائی چھے بجے بھائی الارم سیٹ کر لینا یا تو ساڑھے پانچ یا چھے بجے کے بیچ میں میں آؤں گا لائیب اپنے یوٹیوب چینل پر تو بھائی سسکرائب کر لینا اپنے یوٹیوب چینل کو تاکہ آپ کو لائیب کا نوٹیپکیشن مل جائے ایک کام کرنا سسکرائب کر دینا اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ آپ کو نوٹیپکیشن مل جائے اپنے چینل کی کی میں کونس ویڈیو ڈال رہا ہوں کتنے ویڈے ڈال رہا ہوں سب آپ کو مل جائے گی نوٹیپکیشن اور بھائی ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا اس ویڈیو کو شیئر کر دینا تاکہ بھائی مجھے موٹیویٹ مل جائے آپ کے دوبارہ ٹھیکی دوستو موٹیویٹ کلیے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دینا تو بھئی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کرنا اور سی وی سی آپ کومنٹ دے دیئے اس کا بھی دیا رکھ لینا تو دوستو میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دھنیواد